اسلام علیکم میں ہوں پارس جہاں زیر دن چاہ رہا ہے کہ آج کسی تمہید کے بغیر الفاظ کو ادھر ادھر گھمائے بغیر لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ سوچے بغیر سیدھی سادھی بات کی جائے اور سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ کئی دنوں سے ہم دو انتہاؤں میں گھرے ہوئے ہیں سوشل میڈیا اور ٹینی سکرینز پر ایک بوچھا لائے ہوا ہے ہر جانب ایک ہی بات عورت مارچ عورت مارچ عورت مارچ عورتوں کے حقوق کے علم بردار و مخالفین کے درمیان جاری بحث نے تہذیب اور شاہستگی کی دھجیاں بھی کھیر دی ہیں ہمارے پوری معاشرے کے اخلاقیات کی کلی کھول کر رکھتی ہے میں عورتوں کے حقوق کی بھرپور ہامی ہوں دن سے چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک میں معاشرے میں خوادین کو وہ تمام جائز حقوق ملے اور دیے جائیں جو شریعت قرآن اور آقے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام صدیوں پہلے دے چکا ہے لیکن یہاں پر تو بات ہو رہی ہے میرا جسم میری مرضی یہ چادر اور چار دیواری گلی سڑی لاش کو مبارک روٹی گرم یا بستر گرم جیسے وحیات اور بہودہ ناروں کی کیا ان ناروں کو لبرلزم کہا جا سکتا ہے کیا یہ نارے پروگریسف کہے جا سکتے ہیں یا میں ان کو اسلام کے پیغام سے متصادم سمجھوں اللہ کے حکم سے بغاوت سمجھوں قرآن مجید ایک مکمل ذاقت حیات ہے اور حیات تیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا مو بولتا ثبوت میرا جسم میری مرضی یہ نارا نہ کوئی مرد لگا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عورت چونکہ انسان کا جسم اور روح صرف اللہ کی انایت کردہ امانت ہے جس کو اللہ ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میری یہ باتیں سن کرنا کچھ لوگ کہیں گے کہ ارے آپ تو ٹی وی پر آتی ہیں ہم تو آپ کو اچھا خاصا موڈرن سمجھ جاتے مگر آپ تو اندر سے مول بھی نکلیں کہا جائے گا کہ میں عورتوں کی آزادی کے خلاف ہوں تو سن لیں میں عورتوں کی آزادی کے خلاف نہیں لیکن اس بے حیائی بےہودگی اور بے شرمی کے خلاف ضرور ہوں جو عورتوں کی آزادی کے نام پر مانگی جا رہی ہے کیونکہ اگر میں ٹی وی پر آتی ہوں اگر مردوں میں بیٹھ کر میں پروگرام کرتی ہوں تو یہ حوصلہ یہ طاقت عورتوں کی آزادی مجھے اس بات کا پابند کرتی ہے کہ میں صرف اپنی مرضی نہیں اس اعتماد اور اعتبال کا خیال رکھوں جو مجھ پر کیا گیا ہے